بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہے اویرین کی طرح سے تمام دوستو ویورڈز کو السلام علیکم دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور آپ کے جو برڈز ہیں وہ بھی خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے کیونکہ آپ ان کا بہت زیادہ خیال لکھ رہے ہوں گے دوستو آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں 6 فروری 2022 کے سنڈے کے برڈز کے جارلیٹ لسلے میں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں میں آپ کو برڈز کے جارلیٹ اپڈیٹ کر دیتا ہوں لیکن ہر دفعہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چھوٹی سی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے تو جو ہے وہ آپ لوگ کے لئے فائدے مند ہو میں یہاں پہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ جو ہے وہ میں جب کہتا ہوں کہ آپ لوگ کے لئے فائدے مند ہو تو میرا مقصد ان دوستوں کے لئے ہوتا ہے جو اس کاروبار میں نئے آئے ہیں یا اس شوک میں نئے آئے ہیں یا جنہوں نے نیا نیا برڈز اپنے گھر پر رکھنا شروع کیا ہے تو میرا مقصد ان لوگ کے لئے ہوتا ہے کیونکہ میرے بہت سے جو دوست ہیں ویورڈز ہیں وہ کافی پرانے اس فیلڈ میں ہیں اور اس کاروبار میں ہیں اور اس شوک میں ہیں اور وہ اپنا جو ہے وہ برڈز کا بہت اچھی طریق سے ٹکیر کر سکتے ہیں تو دوستوں آج کا جو میں آپ جو میں آپ کو ایک چیز بتانے والا ہوں وہ بڑی چھوٹی سی اور بڑی important ہے normally جو ہے وہ جیسے سے گرمی آتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے برڈز کو loosen بھی ڈالیں تو جو ہے loosen normally جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ available ہوتی ہے بہت سے جو دوست ہیں وہ میرے یہ کہتے ہیں کہ جو loosen ہوتی ہے وہ ایک تو چھوٹی پتے والی لینی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ اس پہ کوئی پھول لگاوا نہیں ہو اب اس کے بہت سارے جو ہے وہ وجوہات ہیں لیکن میرا مقصد جو ہے وہ آپ سے ایک بڑی چھوٹی سی اور بڑی important بات discuss کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ loosen ضرور خریدیں اور loosen لے کر بھی آئیں کوشش کریں کہ تازہ اور fresh ملے آپ کو پھر جو ہے سب سے important بات یہ ہے کہ جب آپ loosen اپنے پرندوں کو ڈالیں تو وہ ایک مناسب مقدار میں ڈالیں نہ کہ جو ہے وہ بھر بھر کے دی جائے ان کو یعنی کہ بہت زیادہ quantity مل جائے ایسا نہ کریں مطلب ایک پیر کے ساپ سے اپنا ایک رکھیں کہ دو ڈنڈیاں دو سٹک جو پتوں کے دو یا تین ڈال دیں اس طرح سے دوستوں بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ایک تو loosen جو ہے وہ جب بھی آپ لے کر آئیں تو اس کو جو ہے وہ پانی سے اچھی طرح دھو لیں اب میرے دوستوں کے سوال ہی ہوگا کہ پانی سے کیسے ایک bucket لے لیں bucket میں ڈال کے اس loosen کو اچھی طرح سے دھو کے اور پھر اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیں صرف پانی یعنی کہ اس میں سے نکل جائے ایک دم سے یعنی کہ آپ نے اپنے birds کو جو ہے وہ dry loosen دے رہی ہیں dry loosen سے مراد یہ نہیں کہ وہ خوشک ہو جائے مطلب پتہ سوک جائے اس کا ایسا نہیں ہے صرف پانی اس میں سے clear ہو جائے جب اس میں سے پانی clear ہو جائے تو پھر وہ آپ اپنے birds کو جتنی بھی آپ کے birds ہیں جو bear ہیں یا سب ایک ساتھ colonie میں ہیں ان کو آپ پھر وہ loosen دے سکتے ہیں اس میں جب آپ یہ جب اپنی اس کو wash کریں گے یعنی کہ دھوئیں گے اس کو پانی سے loosen کو تو آپ پھر اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کام کیا ہے اور اس کا کیا result ہوگا جب آپ اس کو دھوئیں گے تو اس میں سے بے پناہ قسم کی جو ہے وہ دھول مٹی گندگی اور جو ہے وہ پانی کا color جو ہے وہ اگر آپ صاف پانی میں دھوئیں گے تو پانی کا color change ہو جائے گا دوسرا یہ کہ جو اس طرح کی جو کاشت کی جاتی ہے normal loosen یا دوسری جو گھانس ہوتی ہیں ان پہ باقی ہے سپری بھی ہوتا ہے تو یہ سپری تو آپ سب کو ہی پتا ہے chemical والے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے اس پتوں پہ رہ جاتے ہیں جب ہم بگرد ہوئے اپنے پرندوں کو یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا soft food دیا ان کو اور اس سے بہت healthy ہوں گے اور ان کی بہت اچھی breeding آئے گی تو ہم یہ نظر انداز کر دیتے ہیں بات ہی کہ یہ جو ہم ہری گھانس یا ہری loosen جو ہے ہم اس کو جو دے رہے ہیں تو وہ آیا کہ کہاں سے آ رہی ہے اور اس پہ کتنا chemical لگاوا ہے chemical لگنے سے مراد یہ کہ کتنا سپری ہوا ہوا ہے chemical کا تو وہ سب بھی جو ہے وہ پرندوں کے یعنی کے جسم میں جا رہا ہوتا ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ روکنے کے لیے یا جو ہم کام کر رہے ہیں کہ اپنے birds کو جو ہے وہ ایک اچھا soft food دے رہے ہیں ان کی خواہش کے مطابق یعنی یہ green leaf ہر پرندہ جو ہے وہ بہت شوق سے کھاتا ہے تو اس کو جب ہم دے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے اور ہم جو ہے بہت اچھی غزہ اپنے birds کو دے رہے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ جو جو پتے دے رہے ہیں اس کو تو وہ آیا کہ دھوئیں کہ ہم نے نہیں دھوئیں جس طرح ہم اپنے گھر میں سبزیاں لے کے آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سبزی کو دھو کے پھر اس کو جو ہے کاتا جائے اور پھر اس سے کھانا بنایا جائے تو بس آپ لوگ نے یہی اعتیاد کرنی ہے اور میرا آج کا جو topic تھا وہ یہی تھا کہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ آپ لوگ ٹک پہنچانی تھی تو مجھے امید ہے کہ میری یہ جو بات ہے وہ آپ لوگا ضرور اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ اس کو like بھی کریں گے تو دوستوں اسی ساتھ چلتے ہیں چھے فروری دو ہزار بائیس سنڈے کے برڈز کی جال لیٹز کی طرف اور اس دفعہ کے جو جال لیٹ ہمیں محصول ہو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ بجری بریڈر پیر پانچ سو روپے کا بجری پتھا پیر چار سو روپے کا فیشر بریڈر پیر دو ہزار روپے کا فیشر پتھا پیر انیس سو روپے کا کلر لف برڈ بریڈر پیر چار ہزار روپے کا کلر لف برڈ پتھا پیر چھبیس سو روپے کا کومن لوٹینو بریڈر پیر چار ہزار روپے کا کومن لوٹینو پتھا پیر پچیس سو روپے کا اینو کاکٹیل ریڈ آئیز بریڈر پیر آٹھ ہزار پانچ سو روپے کا اینو کاکٹیل ریڈ آئیز پتھا پیر چھے ہزار پانچ سو روپے کا کریم کاکٹیل بریڈر پیر چار ہزار آٹھ سو روپے کا کریم کاؤکٹیل پتھا پیر تین ہزار پانچ سو روپے کا گری کاؤکٹیل بریڈر پیر تین ہزار روپے کا گری کاؤکٹیل پتھا پیر دو ہزار روپے کا پرل کاؤکٹیل بریڈر پیر تین ہزار پانچ سو روپے کا پرل کاؤکٹیل پتھا پیر پچیس سو روپے کا کوگو رومو ڈبل فلاور بریڈر پیر 3500 روپے کا ہوگو رومو ڈبل فلاور پٹھا پیر 2500 روپے کا چارکول سادہ بریڈر پیر میں کوکٹیل کی بات کر رہا ہوں کوکٹیل میں چارکول سادہ بریڈر پیر 3500 روپے کا کوکٹیل میں چارکول پائٹ بریڈر پیر 4500 روپے کا بلو پسناٹا بریڈر پیر 3000 روپے کا بلو پسناٹا پٹھا پیر 2200 روپے کا اسی طرح البائنو ریڈ آئیس بریڈر پیر 22000 روپے کا البائنو ریڈ آئیس پٹھا پیر 18000 روپے کا البائنو بلیک آئیس بریڈر پیر 8000 روپے کا البائنو بلیک آئیس پٹھا پیر 6000 روپے کا لوٹینو پسناٹا ریڈ آئیس بریڈر پیر 8000 روپے کا لوٹینو پرسناٹا ریڈ آئیز پتھا پیر چھ ہزار روپے کا لوٹینو پرسناٹا بلیک آئیز بریڈر پیر چار ہزار روپے کا لوٹینو پرسناٹا بلیک آئیز پتھا پیر تین ہزار روپے کا گرین اوپ لائن ریڈ ہوت بریڈر پیر نو ہزار روپے کا گرین اوپ لائن آرینج ہوت بریڈر پیر نو ہزار روپے کا لوٹینو اوپ لائن ریڈ ہوت بریڈر پیر بارہ ہزار روپے کا لوٹینو اپلائن اورنج ہوت بریڈر پیر چودہ ہزار روپے کا لوٹینو اپلائن اورنج ہوت پٹھا پیر بارہ ہزار روپے کا فنچ بریڈر پیر ساتھ سو روپے کا ڈائیمنٹیل ڈاوٹ بریڈر پیر ہزار روپے کی دوستو یہ تھے چھ فروری دو ہزار بائی سنڈے کے بٹس کے جال لٹ اور میں آپ کو یہاں پی بتاتا چلوں کہ جن بھائیوں کو میرے جال والے حضرات کے جو نمبر چاہیوں گے وہ میری پیشلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیو میں میں نے جو ہے وہ جال والے حضرات جو ہیں ان کے نمبر شیئر کیے ہیں تو آپ لوگو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے وہ نمبر بھی لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اور ایک اے ویرینٹ کیٹل اجازت دیجئے اپنا اور اپنے برڈز کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا مجھے اور اپنے برڈز کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا